ٹوالو گائز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں خریص ہوں گے فیٹ فارٹمو تو حضروں دوبارے ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے ایشیا کا پانے والا ہے پھر جو ہے وہ ورلڈ کا پانے والا ہے اور آئی سی سی نے جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہوئے کہ تیس اگرس تک جو ہے وہ آپ اپنے پنے جو ہے ورلڈ کپ کے سکوارڈ جو ہے اس کو آناؤنس کریں اور آلموس جو پاکستان کا سکوارڈ ہونے والا ہے ایشیا کپ کا اور ورلڈ کپ کا وہ سیم ہی رہنے والا ہے اور آئی سی سی نے جیسے کہا ہے کہ اگر ورلڈ کپ شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک جو ہے وہ آپ ورلڈ کپ کا جو سکوارڈ ہے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو اب بھی سننے میں جو آ رہا ہے یا آئی سی سی مدرب کے پی سی بی کے جو آفیشلی طور پر یا آفیشلی طور پر یا پرڈکشن آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان کا سکوارڈ ہونے والا ہے وہ سامنے آ چکا ہے کیونکہ پچھلے دو تین ساعت سے جو آڈی آئی فرمیٹ میں کافی اچھی جو ہے وہ پرفارمنس چل رہی ہے اور یہ تیسری اور چوتھے نمبر کر جو ہے وہ آڈی آئی رینکنگ میں جو ہے وہ براجمان ہیں تو ان کی جگہ پتل و مظلک میں کسی اور کچھ شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کی جگہ بن رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ افتہ خار احمد کی جگہ بن رہی ہے کیونکہ ان دونوں کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ عبداللہ شفیق شفیق جو ہے وہ ان کا بھی سننے میں آ رہا ہے وہ بھی شاید پاکستان کا جو سکوارڈ ہے اس میں ان کو جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی جائیں جو ہے وہ شرکت کرنے والے ہیں اس کے علاوہ محمد رزوان اور ان کے ساتھ جو سرفراز احمد کے کوئی چانسز نہیں ہیں احمد حارث جو ہیں وہ دوسرے ابختیک ہے کی پر ہون گی اس کے علاوہ سلمان علی آغا محمد نواز اور عماد وسیم ان دونوں میں سے جو ہے وہ چنہ برزمان اللہ یا زمان خان ان دونوں میں سے جو ہے وہ کسی ایک کو شاید چونا جائے اور زیادہ مدلکہ جن کے چانسل بھی لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں زمان خان کے کیونکہ زمان خان جو ہیں وہ ان کے پاس جہاں时间 بھی ہے اس لو بھی کروازتے لکتے ہیں آہ فاسٹ بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اورکر ان کے کافی اچھے ہیں آہ آہ بانسٹ بھی کروا مدلکہ ان کے پاس کافی زیادہ وریشن ہے اور وہ سمارٹ بولر ہے جیسے آج کل کیجئیو کرکٹ ہے اس میں سمارٹ کرکٹرز جو ہے وہ کافی زیادہ ضرورت ہے اور وہ ایزا سرپرائز الیمنٹ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں انڈین سکوارڈ کی تو انڈین جو ہے وہ بیسٹ انڈیز کی خلاف ٹی ٹونٹی ہے جو سکوارڈ ہے اس کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا اور مسلسل چار سیریز سے جو ہے وہ ورات پولی اور روحی شرما کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے اور اب مشکل لگ رہا ہے کہ شاید ورات پولی یا روحی شرما کو جو ہے وہ جگہ بننے والی ہے شورٹر فارمیٹ میں ٹیکونٹی آئی فارمیٹ میں اور کافی سارے جو ہے وہ نئے نام نظر آئے ہیں حدک پندہ جو ہے وہ کیپٹن ہیں اور ٹیکونٹی آئی کی وہ سننے میں آرہا ہے کہ وہ کپٹن ہی پکک کپٹن اب رہنے والے ہیں اس کے علاوہ ایشن کشن ہیں شبمن گل ہیں جسوال جو ہے ان کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے سورا سوریا کمار یادر وائس کپٹن رہنے والے ہیں سنجو چھان سن کو شامل کیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کو ٹیم میں کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ان کی یہ ہے وہ کافی زیادہ چرچر رہتی ہے کہ وہ کبھی ٹیم میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے کبھی ان کو کھلایا جاتا ہے کبھی جو ہپنے کھلایا جاتا ہے دوبارہ سے انڈیا کی ٹیم ہے اس میں دوبارہ سے روی بشنوئی کی واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ امران ملک آویش خان اور موکیش کمار اس میں شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے مدرب کے لوگ کہہ رہے تھے کہ رنکو سنگھ کو اس میں شامل کیا جانا تھا اور ایک دو کرکٹر رہے ہیں کہ ان کو جن کی پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے آئی پیل میں اور ان کو جو ہے اس ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا لیکن اب دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے اور اب جو ہے وہ آئی پیل سے جو ہے وہ ینگ ٹیلٹ آ رہا ہے انڈیا کے پاس تو ان کی کوشش ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ینگ ٹیلٹ کو جو ہے وہ موقع دیا جائے نہ کہ پرانے ٹیلٹ کے جیسے کہ براد کولی ہو گیا اور شرما ہو گیا اور باقی جو کرکٹر ہیں اور اگر ایسیو کرکٹر ہے وہ اس کی جانب دیکھ رہا ہے انڈیا ٹی 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 کرکٹ میں تو اب دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے تو یہ چھوٹی سی آج کے اپ ڈیٹ چھے اگر اچھی لے گئے تو میں چانل کو سبسکرائب کردھوڑی کو لائک کردھوڑھ ملتے ہیں پھر ایلوڑی سامن